جیسے سمرہ تابندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ دن بارہ بجے سماعت کرے گا عدالت نے اٹرنی جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پانچ رکنی لارجر بینچ آج سماعت کرے گا اسی بارے میں تفصیلات جانتی ہیں نمائندہ ای بی نیوز سعید بلوچ سے سعید بلوچ بتائے گا موبینہ آڈیو لیگس انکواری کمیشن کے خلاف درخواستوں پر آج سماعت ہوگی جی بالکل سبین پورا فاکستان میں موبینہ آڈیو لیگس کی تحقیقات کرنے والے انکواری کمیشن کے خلاف آج ببارہ درخواستوں پر سماعت ہوگی اور سی برستقہ فاکستان کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ اس کیسے سماعت کرے گا گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانت سے یہ قرار دیا گیا تھا کہ کچھ درخواستیں مزید اس کیسے میں ظاہر ہوئی ہیں اس کے علاوہ عدالت کی جانت سے سوہین عدالت کی جو درخواست اس حوالے سے سبیم پورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئی اس حوالے سے بھی عدالت کی جانت سے قرار دیا گیا تھا کہ وہ بھی درخواست جو ہے وہ ہی اسی کے ساتھ بنی جائے گی اس کے روحہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانت سے جو اترازات اترازات اوالے سے اٹھائے گئے تھے بیلٹ کے جو تشکیم کی تین ججز سے جس نے تیر جسٹس آف پاکستان بھی شامل تھا جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مولی بکسر یہ تینوں ججز کے خلاف سپاکی حکومت کی جانت سے بھی اور وہ انکوائری کمیشن تھا جو ان مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کر رہا تھا اس کے سیکسری کی جانت سے جو تحریری جواب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروایا گیا تھا اس میں بھی ان تینوں ججز تائبان کے اترازات اٹھاتے ہوئے یہ قرار دیا گیا تھا کہ یہ تینوں ججز اس کیس کو دننے سے انکار کر دیں چیف جسٹس کا حوالہ اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ ان کی خاص کی ایک آڈیو مبینہ طور پر اس حوالے سے منظر عام پہ آئی تھی جبکہ جسٹس اجازو لحسن کا اس وجہ سے اتراز اٹھایا گیا تھا جسٹس اجازو لحسن جو سابق سی سی پیو لاہور تھے غلام محمود دوگر اس پینچ کا حصہ تھے اور اس پینچ میں ان کے ساتھ جسٹس مظاہر نکری بھی شامل تھے اور جسٹس مظاہر نکری کی بھی اس حوالے سے ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی جبکہ ایک آڈیو میں جسٹس مونی بختر کا ذکر تھا اس وجہ سے ان کے اوپر بھی اتراز اٹھایا گیا تھا عدالت کی جانب سے جو انکوائری کمیشن کے خلاف کے حکمیں انترہ جاری کیا گیا تھا جمعہ کے روز اس میں توسیق کی گئی تھی اور آج اب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی جبکہ بینچ کے اترازات کے حوالے سے عدالت کی جانب سے یہ کھا گیا تھا کہ جو اترازات بینچ میں شامل ججز پر اٹھائے جاتے ہیں وہ رجیسٹار آفس میں نہیں اٹھائے جاتے ہیں بلکہ براہراس عدالت میں اٹھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو اترازات جو اٹھائے گئے تھے اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی عدالت کی جانب سے اہم افزرویشنز دی گئی تھی آج اب بارہ بجے کیو جسے صاحب پاکستان کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا اب یہ صورتحال اب واضح ہوگی کہ کیا کیو جسے سمیت یہ تینوں جائش ساہبان جن کے اوپر اترازات اٹھائے گئے ہیں کیا وہ خود وہ بینچ سے الگ کرتے ہیں یا وہ یہی بینچ اس کی سماعت آگے جاری رہے گا جی ٹھیک بہت شکریہ سعید بلوچ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے